ڈیویس روڈ پر قائم کی جانے والی سلطان آرٹ گیلری کا افتتاح معروف کیلیگرافر اور پاکستان کیلیگراف آرٹسٹ گلڈ کے صدر استاد عرفان احمد خان نے کیا اس موقع پر انچارج الہمرہ آرٹ گیلری میسس تانیا سحیل، فقیر خانہ میزیم کے مالک فقیر سیف الدین، ڈاکٹر زفر اقبال اور سلطان احمد کے بیٹے اور آرٹ گیلری کے مالک کیلیگرافر امران سلطان بھی موجود تھے افتتاح کے موقع پر مرہوم سلطان احمد کے بنائے ہوئے پچاس سالہ قدیم فنپاروں کی نمائش بھی لگائی گئی نمائش میں سلطان احمد کے شاگردوں اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی حاضرین کا کہنا ہے کہ کیلیگرافی کا فن ناپید ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ترقی اور ترویج کے لیے حکومتی سطح پر بھی اقدامات کیے جانا چاہیے کیلیگرافی آرٹ کی ساری ایکزیبیشن تھی اور یہ بہت اچھا رائے یہاں پہ بہت اچھا ایکسپیرز ہے یہاں پہ اس طرح کا کام بہر بھی ہونا چاہیے ہمیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے یہ فلوپ ہوتا جا رہا ہے یہ اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم اپنے ہاتھ سے بنائیں ہم سیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی ہلپ کریں تاکہ یہ لوگ اپنا کام زیادہ بڑھاتے کیونکہ یہ کام ان کے ختم ہوتا جا رہا ہے اتنا ان نہیں ہو رہا خطاتی جو ہے بہت ضروری ہے نمائش میں موجود مہمانوں نے سلطان احمد کے فنی محاصن کی بےہت تعریف کی ایسا کمال کام ہے جیسا کہ ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ فلان جی پکاس ہو یا انگریز آرٹسٹوں نے یہ کیا ہے بلکل وہی سٹائل ہے موجود کا سبجک میٹر تو اتنا ڈیورسی فائیڈ سبجک میٹر ہیں وہ بھی بہت مزدیک ہے دیکھنے کلیگریفی ان کی الگ ہے لینڈسکیپ الگ ہے پرندوں کا الگ بنایا ہے پورٹ ٹریچر بھی انہوں نے کیا ہے تو یہ سب ایک ہی انسان کا اتنا زیادہ کام کرنا اتنا فائنٹ کی فیلڈ میں جانا ایک آسان کام نہیں ہے امران سلطان نے کہا کہ آرٹ گیلری بنانا ان کے والد کی دیرینہ خواہش تھی جو آج انہوں نے پوری کر دی انہوں نے کہا کہ نئے فنکاروں کے لیے سلطان آرٹ گیلری کے دروازے کھلے ہیں شہر میں قائم آرٹ گیلری میں سلطان آرٹ گیلری ایک خوبصورت اضافہ ہے جو نہ صرف خوش آئند ہیں بلکہ یہ آرٹ گیلری فن کی پرموشن میں بھی مددگار ثابت ہوگی اور نئے ٹیلنٹ کو بھی آگے آنے کا موقع ملے گا